یعنی آدمی مر گیا سڑ گیا تو یہ فنگر پرنٹ بھی ختم ہو گئی نا گوش چلا گیا تو فنگر پرنٹ جو ہے یہ ختم ہو گئی یہ فنگر پرنٹ بھی ختم ہو گئی نا اس لیے کہ گوش تو نکل گیا اللہ فرما رہا ہے ہم تم کو پکڑیں گے کیسے تمہاری فنگر پرنٹ اس کے ساتھ نا تکہ تم تم ہو تو تمہاری فنگر پرنٹ اس کے ساتھ تو زندہ کرنے کی بات تو چھوڑو ہم تم کو اس طرح اٹھائیں گے جیسے ماں کے پیٹ میں تمہارا تصویہ کیا گیا تھا بلکل فنگر پرنٹ بھی ہوگی جی فنگر پرنٹ بھی ہوگی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس اللوامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور میں قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی دیکھو یہ یوم القیامہ اس پر دلیل لائی گئی ہے نفس اللوامہ کی نفس اللوامہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی غلطی کرتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا جو ضمیر ہوتا ہے نفس اللوامہ جب تک زندہ ہے ملامت کرتا ہے کیا کر رہی ہے تو نے یقیناً بہت بڑا گناہ کیا ہے اندر سے بولتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں نفس اللوامہ آدمی جب گناہ کرتا تو اندر سے ضمیر بولتا ہے تو نے غلط کیا یہ جی ضمیر جس کو کہتے ہیں تو گویا کہ نفس اللوامہ یوم قیامت کے وقوق کی دلیل ہے کہ تمہارے جسم میں ایک عدالت ہے اور اس عدالت کا جج ہے نفس اللوامہ جو تم کو برائی برائی پر ٹوکتا ہے جب تمہارے اندر ہی ایک عدالت ہے اور اس عدالت کا ایک جج ہے نفس اللوامہ تو چھوٹی عدالت چھوٹے جج کو تو مانتے ہو ایک بڑی عدالت اور ایک بڑے جج کا انکار کیوں کرتے ہو جی تو لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللوامہِ گویا کہ اقوئے قیامت کا دلیل نفس اللوامہ ہے نفس اللوامہ اندر ایک جج ہے جو آپ کو برائی پر ٹوکتا ہے تو گویا کہ آپ کے جسم میں ایک عدالت ہے اس عدالت کے اندر ایک جج ہے نفس اللوامہ تو جب ایک چھوٹی سی عدالت میں چھوٹا سا جج بیٹھا ہوا ہے جی تو ایک بڑی عدالت اور ایک بڑے جج کا انکار کیوں کر سکتے ہو کیسے کر سکتے ہو گئے اس کے بعد کہتا ہے اَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَلَّا النَّجْمَعِ زَمَمْ اس لئے کہ قیامت کے برپا ہونے کے لیے قیامت برپا ہوگی تو انسانوں کو زندہ ہونا ہے تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے اچھا بات میں کہہ رہا ہے ہڈیوں کے جمع کرنے کی بات تو چھوڑو بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنُّسَوِّيَ بَنَانَا بنان کا مطلب ہوتا ہے پور دیکھوئے یہ پور ہے اس کو پور کہتے ہیں ٹکڑا اس کا ہے یہ پور ہے یہ دوسرا پور ہے یہ ایک 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 یہ پوروں کو پر ہم تصویر کرتے ہیں نا یہ پور ہے برابر اور تصویر کہا گیا تصویر سمجھتے کیا ہے تصویر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں جن آزا کو بناتا ہے وہ تصویر ہے جتنا پیر ہونا چاہیے پیر بناتا ہے اور اسی کے برابر دوسرا پیر بناتا ہے ہاتھ بناتا ہے آنکھیں بناتا ہے دل بناتا ہے اور جتنے بھی آزاں ہیں سب کو بناتا ہے وہ برابر ہے سب کو بناتا ہے اللہ فرما رہا ہے بناتا ہے یہ ختم ہو گئی یہ فنگر پرنٹ بھی ختم ہو گئی نا اس لئے کہ گوشت تو نکل گیا اللہ فرما رہا ہے ہم تم کو پکڑیں گے کیسے تمہاری فنگر پرنٹ اس کے ساتھ نہ تو تم تم ہو تو تمہاری فنگر پرنٹ اس کے ساتھ تو زندہ کرنے کی بات تو چھوڑو ہم تم کو اس طرح اٹھائیں گے جیسے ماں کے پیٹ میں تمہارا تصویہ کیا گیا تھا بلکل فنگر پرنٹ بھی ہوئی ہوگی جی فنگر پرنٹ بھی ہوئی ہوگی ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملے گا اللہ نے فرمایا بَلَا قَادِرِينَ عَلَى نُسَوِّيَ بَنَانَا ہم قادر ہیں اس بات پر کہ تمہاری پور کو برابر کر دیں تصویہ کر دیں تصویہ کا مطلب وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے اس میں جسے اللہ نے فرمایا ابھی آگے تشریح آ رہی ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ فنگر پرنٹ اور جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں ایک انسان کی فنگر پرنٹ دوسرے انسان کی برابر نہیں ہوتی ملتی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے اگر کئی ہوتے ہیں تو فنگر پرنٹس ملتی تھی جی ایک کی فنگر پرنٹ دوسرے سے مل جاتی تھی لیکن جتنے بھی انسان ہیں ہر انسان کی فنگر پرنٹ دوسرے سے مختلف ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ہم لوگوں کا خالق صرف ایک ہی ہے یہ اس کی توہید کی دلیل ہے بلا قادرین على ان نصوی بنانا